ارے او سامبہ کتنی نام رکھے تھے سرکار ہم پر براد میرا مطلب ہے بوش پورے ڈیٹھ سو روپے کو کیوں 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 کہ ڈیٹھ سو سے زیادہ کی انسانی نہیں ہے تم دو ٹکے کے آدمی کے لیے کیوں سرکار اپنا پیسہ ضائع کرے جانی لخ لانت موچ ام کو دے بنگول نہیں میرے ہاتھ کھل دو ظالم اگر میوچ تمہیں دے دیئے پھر میرا کیا ہوگا دیکھیں گے ارے او سامبہ نشانہ لگا اس کتے پر جی سردار ابھی لگاتا ہوں اس کتے پر نشانہ سردار میں تو گولیاں بھول گیا ہوں گھر میں کریمت مر گئی ابھی یہ بندو کم کو دے ٹاکور کیوں اس کیمپر بیٹھ جائے گا تو جلدہ رو بھی کرنا ہے جلدی کرو ہمارا ہاتھ کاشو ہم کو کام ہے ادھر جا کے فصل میں مولی ہوگا ہے تو وہ جا کے نکال جلدی کرو مراد تم کو گولی لگے تم کب سے گبر بن گیا ہے چھوڑا ادھر خاتون جو ہمارا بچندی ہے گوڑے تو یہا رہتی دماغ خیرہ مت کرو جاؤ دفاع ہو جاؤ پچاس پچاس کلو دور جب گاؤں میں بچہ روتا ہے تو سامبہ بتاؤ تو ماں اس کو کیا بولتا ہے اس کی ماں کہتی ہے سردار بچہ سو جا ورنہ کتا بوکنے کے لیے گلی میں آ جائے گا میرا مطلب ہے گبر مراد آ جائے گا اس دن کیوں خالی آتا ہے تھے تم لوگوں یار اوہ گبر وہ مراد تم کو گولی لگے تم جو ہے سائیکل کی ٹھوپ کی تھر ہے تم کب سے گبر بن گیا جاؤ جائے گوبر جمع کرو تم ادھر کیا کر رہے جلدی سے ہمارا ہاتھ کٹو دیکھو بچندی ہو جر سے بھاگتے ہوئی آ رہے ہمارے ہم کو لینے کے لیے ہم کو گانا گانا ہے اس کے ساتھ ارے ہو سامبا یہ موچ والے گائے کو ادھر لانا سردار یہ چمیاں بہت نچنیاں ہے ہمارے مولے میں خسبک کی شادی ہوئی تھی بہت ناچ نچنیاں کیا تھا اس نے کرکر خاتون نے ارے ہو کرکر خاتون بہت یارانہ لگتا ہے بخواس بند کرو یارانہ لگتا ہے ہمارا بی بی ہے جائے یارانہ لگتا ہے تم کو گبر کس نے مانا ہے رب بڑی یا مونت تم جاؤ دفعو جاؤ ہمارا آت کھولو یا کھاٹ دو ہمارا مت کرو بیزار ہوگیا ایدار ہمارا آت پکڑا ہوا تم نے وای فائی نہیں ہے ہم کو کوئی موبایل دو پب جی کیلیں گے دو گھنٹی سی بخواس کر رہا ہے کہ دو دو کلومیتر دور تمہارے ٹھٹی لوگ سنتے ہیں تمہارے یاوائی بخ دفع ہو جاؤ ہمارا جاؤ آری اوہ کرکر خاتون جب تک تیری پاہوں چلے گی اس موچوں کی سانس چلے گی نہیں ناچنا کرکر خاتون نہیں ناچنا تمہارا ناچ دیکھ کے خدا کی قسم میں مر جاؤں گا گبھر کو تو چھوڑو مجھے مار دو جاؤں تم تمہارا یہ ایڈیو کو تم دیکھو ایڈیو میں تمہارا کیسے لگ رہے ہیں جیسے پاہڑ کے جوانا پتر چوٹے ہوئے تم ایڈیو پہ جاؤ ویسلین لگاؤں دفع ہو جاؤں گبھر کی مراد کی گھر میں کیا کر رہے ہوں تم دفع ہو جاؤں گم ہو جاؤں خاتون دو چار ٹھنکے میرے بی لیے لگاؤں نا سردار یہ ہمارا بیوی ہے ہمارا قیرت ہے تمہارے لیے تم کے کیوں مارے گا جاؤں دفع ہو جاؤں جلیل لید بھی تم اپنا پیٹ دیکھو تمہارے پیٹ بے جوانا تمہارے ناف پہ پورا چھوڑا چھوڑا چھوڑ سکتا ہے تم جاؤں ڈرم ٹھنکی دیکھیں گے ادھر لاؤں اس موچ والے سامپ کو یہ آتھ ہم کو دے دے بنگول نہیں اس آتھ سے ہم ادھر جائے گا گا آس کا اٹھنے کے لیے تم کو دے گا تو پھر ہم اس تینجہ کیسے لگائے گا ایک آتھ سے ہم دوتا ہے دوسرے سے کھاتا ہے تم اپنا ہاتھ استعمال کرو پھر ہم کیا کے دے گا پلسٹکی ہاتھ لگاؤ اپنے آپ کو جاؤں تم کو کسی نے دوکہ دیا ہے تم مراد ہے تم مراد کو دے کو ٹھٹی خوڑ اور تم ہم گمبر بولتا ہے گمبر والے موہ نہیں ہے تمہارے پر کیا ربڑی موہ ہے میرا ہاں جاؤ پلسٹک والے ڈٹک ہاں گوڑا کور کور خاتون تم کیا دیکھ رہے ہو تم بیس پیاسک ہو گیا گیا دفاہ ہو جاؤ یہاں سے نکلو تم ہمارے عزت ہے یہاں دیکھ رہے مراد گوگو کو نکلو یہاں سے دفاہ ہو جاؤ اے ویرو کہاں مر گیا جے جے کہاں ہو جے تم ادھر آو جے جے کرتا ہے تم جے کی بچے سمبھارو اپنے اس باپ کو پھا گیا جو گیا ہے کونس بواسی کو گولی دیا ہے اس کو اب گمبر سنگھ بنا ہوا ہے ارے اوچ سمبھا اس کتے کو کیوں تو نہیں مارتا یا کتے میں تمہارا خون پی جاؤں گا اے 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 جاو ارے کتے کے بچے خون پی جاؤں گے کتے کے تو جوس موس پی جو کتے کا خون پی جاؤں گا اور اپنے اس ٹھنکی کو لے جاؤ ادھر سے ہمارا آج کولو ہم کو کاما ادھر سے صباسی ہم نو کو پی شاب لگاوا ایک نمبر بہرانی ادھر شلوار بی کرنگی ماؤ بنگول ابی عبانا بخار اتر گیا مای کیا باکواش کر رہاتا تم باکواش کر رہاتا دیکو کور کور خاتون کو تم ادھر کت سو تاکیدر نچوار او تمہار امام کا عمر کتے تمس کو نچوار اکتے تمیاں تمکا لگاو تمکا ادھر چوارا تمہارا باپ کو عمر کر رہے تم اس کو تمکا لگوا رہے کیا بولتے ہم بسندی کدر من گیا میں تو بسندی کو دون رہا تھا دفاع ہو جاؤ بسندی جاؤ والے لپر موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر